یاد رکھو گے نا تو اب ایک کام کی آیت اور سنتے جاؤ بھئی عجیب و غریب مرحل فکر ہے اور دیکھو اب جتنے نعرہ حیدری لگنے تھے وہ تو لگ گئے نا بھئی سننا اب مجھے چار پانچ جنڈے بسائب کے بھی کہنے ہیں نفس رسول علیہ فقاتل فی سبیلی اللہ وَلَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفَّق میرے حبیق تو جنگ کر اللہ کی راہ میں تو کس کو حکم ہے رسول کو وَلَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفَّق یا تو جنگ کرے یا ترا نفجن کرے حکم جہاد دو کوئے بھئی حکم جہاد دو کوئے یا محمد کو یا نفجن محمد کو بھئی بہت توجہ رہے ہیں اسی لئے علی نے ایک جملہ کہا نحج البلاغہ میں اَغَحْمَرَّ الْبَاس وَأَحْجَمَ النَّاس فَقَدَّمَ أَحْلَ بَيْتِهِ وَبَقَابِهِمْ أَسْحَابَهُ مِنْ شَرِّلْ سُيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ علی کا یہ جملہ پولیسی ہے اور میری تخریص تمام ہو گئی تمام ہو گئی پولیسی ہے علی کا یہ جملہ سنوگے علی کہتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا جب نیازم سے نیازے ٹکڑاتے تھے جب تلوارے ٹکڑاتے تھے جب جنگ کی آب بھڑک جاتی تھے علی بول رہا ہے تو میرا نبی میرا نبی اپنے صحابہ کو بچاتا تھا اور مجھے میدان میں بھیجتا تھا یہ جملہ علی کا ہے یہ جملہ علی کا ہے کہ میرا رسول جنگوں میں صحابہ کو بچاتا تھا اور مجھے جنگ میں بھیجتا تھا یہ ہوا کیا بھئی علی تو آپ کا نفس سے اسے بچا لیں کہا نہیں صحابہ کو بچانگا صحابہ کو بچانگا اسے بھیجوں گا بھئی اسے کیوں بھیج رہے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ یہ جنہیں بچا رہا ہوں یہ ہے بڑے شریف لوگ یہ بہت بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں بڑے شریف لوگ ہیں یہ تو کچھ نہیں کہیں گے یہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن ان کے نسلیں کہیں گی کہ ہمارے باپ تادہ نے اسلام پھیرا ہے تو اسلام پر احساس صحابہ کا نہیں ہوگا حالی کا ہوگا سمجھ گئے یہ میں سے پہنچا بس میری تقریر تمام ہو گئی تو اب رسول یا تم لڑو یا تمہارا نسل ہلے خدا کی قسم مجھے ماف کر دینا اب میں کبھی بھی ممبر سے ممبر کے نیچے بھی غیر سی میدانانا بات نہیں کرتا تو ممبر کے اوپر کیسے کروں گا دیکھو دنیا کی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے ریاکاری آنکہ منافقت اس کی آسان پہشان منافقت ہے دنیا کی ہر عبادت میں ہو سکتی ہے میں بتا ہوں دیکھو میں تم آؤ مہین پاس میں اللہ ہور بڑ نہ ماف کیجئے کہ اللہ ہور بڑ دل میں سوچو گے نا کہ بہت 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 نمازی ہے بہت بہت نمازی ہے میں ریاکاری کر سکتا ہوں نماز پڑھ کے ریاکاری کر سکتا ہوں فوروے دی اچھا میں ذکاب دے سکتا ہوں خوند دے سکتا ہوں کہتا ہے کیا اچھا انسان ہے خوند بھی نکالتا ہے زکاب بھی نکالتا ہے ریاکاری کا امکان ہے بہت ہوں اچھا روزہ آپ نے چاہے مجھے آفر کی بنتا نہیں جناب میں تو روزے سکتا ہوں تو روزے میں بھی ریاکاری ممکن ہے تو فروع دین میں سے ہر عبادت میں منافقت ہو سکتی ہے جہاد میں منافقت نہیں ہو سکتی لیکن اب گلے کا مسئلہ ہے جہاد میں منافقت رہی ہو سکتی لیکن وہاں گردن کا معاملہ ہے یہی وجہ ہے کہ مسجد کو نمازی مل گئے مگر میدان جنگ کو علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تقریر تمام ہو گئے مسجدوں کو مسجدوں کو نمازی مل گئے جنگ کے میدانوں کو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملا یا علی ملا یہ علی کی نسل ملی یہ ترولہ کیا ہے نفس محمد کا ٹکڑا ہوئے ابلیس کے ساتھ ایک جملے سے مسائل پتل جانا چاہتا ہے یہ کیا ہے ترولہ نفس محمد ٹکڑا گیا ابلیس کی گمناہی سے لیکن اب ظاہر ہے کہ سفر کے یہ ایان بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور میں کفیلی مسائل پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن یہ جملہ کہیں تو کہوں گا اور وہ جملہ مجھے نہیں معلوم گے چکوال میں بنے کہا یا کہا کہا یہ جملہ تو سننا دیکھو سارے شہیدوں کے مسائل میرے سارا اپنوں پر پڑھو کبھی مقتل کی کتابی پڑھو اردو میں آگئی ہیں مقتل کی کتابیں اردو میں ہیں پڑھو تو جو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو مان لوگے جتنے بھی شہید ہیں ان پر مسیبتیں کمال کی پڑھی ہیں کمال کی مسیبتیں ہر شہید پر کمال کی مسیبت پر جو پہلے گیا اس پہ کم جو بعد میں گیا اس پہ زیادہ اور جو سب سے آخر میں گیا وہ مسیبتوں کے کمال پر ہے ٹھیک مان لیا تمہیں لیکن اب میرا جملہ اس سے آگئے کہ سارے شہیدوں کے مسیبتیں ایک طرف اور قیدی ہونے والوں میں سے ہر قیدی کی مسیبت ایک طرف یہ جملہ پہنچ گیا یعنی سارے شہیدوں سے ہر قیدی کی فردن فردن ہر قیدی کی مسیبت ایک طرف اور ان سارے قیدیوں کی مسیبت ایک طرف حسین کی چھوٹی سی بچی کی مسیبت عجیب مرحلے فکر ہے اور اس مرحلے فکر پر گفتگو کو روکنا چاہ رہا کون ہے جو نہیں جانتا کہ میں نے جمنا کہا تھا تمہارے شہر میں کہا کہ اس مجمع میں بھی نہ معلوم کتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں لیکن تاریخ انسانیت نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسی بیٹی ہے سچ تو یہی ہے سچ تو یہی ہے ایسی بچی جو باپ کے سینے پر سونے کیا دی ایسی بچی جسے باپ گود میں لے کر سونے سے پہلے تھپکیاں دیتا تھا اور لوریاں سناتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی بیٹی سکینہ لگا مسائب طویل نہیں ہیں بہت مختصر مسائب ارز کروں گا ایسی بچی کہ جب حسین آخری رخصت کے بعد ذلجنہ پہ سوار ہو کر جا رہے تھے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ذلجنہ ہم نہ چلا ٹھیک ہے حسین نے ذلجنہ کے گلے میں باہر ڈالی اور کہا ذلجنہ حسین کہنے گھوڑے سے ذلجنہ سب نے میرا چھاپ ٹھوڑ گیا اکبر نہیں ہے آسن نہیں ہے اب باہر چلا گیا ذلجنہ کیا تو بھی آخری وقت میں حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتا ذلجنہ گردن ڈالے کھڑا اتنے میں حسین کے کانون میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی اب جو مر کے دیکھا تو دیکھا سکینہ ذلجنہ کی ٹاگوزیں پٹی ہوئی ہے روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے دلجنہ میرے بابا کو باکر میرے لے جا سنو بھائی سنو تھوڑا تھا تھوڑا تھا سنو اور پھر آپ نجھے اجازت دے دو تم نے گذیہ کیا مجیس تمام ہو گئی میں طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا حسین گھولے سے اترے اترنے کے بعد بچی کو گودھ ملیا بڑی دیر تک حسین نے بچی سے باتیں کی پڑھو مختل پڑھو یا بچی سے باتیں کر لی کافی دیر تک اُسا تھوڑی یزید انتظار میں کہ حسین آبائیں گے تو ایک مرتبہ بچی سے کہنے لگے دائیوی سکینہ لعلی آتی کبیل ماہ دیٹی اب مجھے اجازت دو شاید میں تمہارے لیے پانی لیے کے ہوں شاید بجے سننا تھا کہ بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے